بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر غزالہ وسا کاسنی ہے اور میں نے امریکن بورڈ آف سکائٹری پاس کیا ہوا ہے اور میں کنگ ایڈورڈ میڈکل کالج اور پنجاب یونیورسٹی کی پانچ میڈکل کالجز کی ٹوپر ہوں سنٹر پارک میڈکل کالج لاہور کی ہیڈ آف دپارٹمنٹ آف سکائٹری آف سائنسیز ہوں میں ولایف ٹی وی یو ایس اے کی شکر بزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام کے لئے بلایا اب اس کس میں میں بہت سے ٹوپکس کی سمری خلاصہ ہوگا اور کئی ٹوپکس ملا کر یہ کس کور کر رہی ہوں اس میں پہلے میں کھیل کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کھیل بہت اہم چیز ہے بچوں اور نوجوانوں کی نشنمہ کیل بہت ضروری ہے آپ پلیز یہ نہ سمجھیں کہ کھیل میں بچوں کا ٹائمز ضائع ہوتا ہے کھیل میں بچوں کا ٹائمز ضائع نہیں ہوتا کھیل سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں یہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ کھیل سے بچوں کی جسمانی نشنمہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بچوں کی نفسیاتی اور ذہنی نشنمہ بھی ہوتی ہے کھیل سے مثلا بچے کھیل میں باری لینا سکھتے ہیں مثلا جب بچے کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان کی بیٹنگ کی باری آتی ہے ان کی بولنگ اور فیلڈنگ کی باری آتی ہے پھر باری باری بچے بیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں بچے جو ہیں باری لینا سکھتے ہیں اس کے علاوہ بچے جہاں جیتنا سکھتے ہیں وہاں بچے ہارنا سکھتے ہیں اور زندگی میں ہارنا سکھنا یہ بہت اہم کام ہے اس کو سپورٹس مین سپیرٹ بھی کہتے ہیں سپورٹس مین سپیرٹ کا مطلب کہ اگر انسان ہار جائے تو وہ مسکران کر ہارے اور جیتنے والے کو مبارک بار دے جیتنے والے کو گلے ملے جیتنے والے کو مبارک بار دے اور اس بات کو معینہ کرے بڑکہ ہنس کر اس حالتے کو اس مزحیب کو ہنس کر برداشت کرے اس کو سپورٹس مین سپیرٹ کہتے ہیں تو کھیل میں انسان سپورٹس مین سپیرٹ سیکھتا ہے ہماری مرہوم پرنسپل جو تھے شیخ مین الدین ہر سال ہمیں ایتلیٹکس دے سے پہلے سپورٹس دے سے پہلے سویمنگ کامپیٹشن سے پہلے ہر سال کہا کر دیتے ہیں کہ اصل بات ہے وہ آپ کا کمپیٹ کرنا ہے اور وہ آپ کا شرکت کرنا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے جیتنا ضرور ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہر جائیں گے لیکن اصل چیز آپ کا شرکت ہے آپ نے شرکت کیا اور یہ بہت خوشی کی بات ہے تو گیمز میں شرکت کرنا سپورٹس میں شرکت کرنا بزاعت خود یہ ایک بہت بڑی کمیابی ہے پھر اس میں آپ نے ٹیم ورک سیکھتا ہے کیونکہ زیادہ کر گیمز جو ہوتے ہیں وہ ٹیم ورک میں ہوتے ہیں ٹیم میں کوارڈینیشن سے چلتی ہے تو آپ گیم کھیلتے ہیں چاہے کرکٹ ہو چاہے ہاکی ہو چاہے باسکٹ بول ہو زیادہ تر ٹیم میں کوارڈینیشن چاہیے ہوتی ہے یعنی ٹیم آپس میں رابطہ رکھتی ہے انڈرسٹیننگ ہوتی ہے اور ایک خاص نتنو ضبط کے ساتھ ایک خاص رابطے کے ساتھ ایک خاص آرڈر کے ساتھ ٹیم کام کرتی ہے تو کام صحیح ہوتا ہے تو یہ بہت سے چیزیں بچے کھیل سے چلتے ہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ ویبسٹر سٹریٹن کے کچھ طریقے ہیں کھیل کے بارے میں خاص طور سے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جو میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ وہ کھیل کے طریقے کیا ہیں ویبسٹر سٹریٹن نے جو کھیل کے طریقے بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں تو بچہ جو ہے وہ اس کھیل کا ڈائریکٹر ہو جس طرح ایک فلم کا ڈائریکٹر ہوتا ہے درامے کا ڈائریکٹر ہوتا ہے تو بچہ جو ہے وہ کھیل کا ڈائریکٹر ہو اور آپ نے بچے کی ڈائریکشن کے انڈر رہنا ہے یعنی آپ نے بچے سے پوچھنا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں صرف دیکھوں یا میں تمہارے ساتھ کھیلیں تو اب اس نے آپ نے اس کو ڈائریکٹر ڈال دیا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں صرف دیکھوں یا میں تمہارے ساتھ کھیلوں اگر وہ کہتا ہے دیکھوں تو آپ صرف دیکھیں کی کومنٹری ہوتی ہے آپ کی کومنٹری جو ہے جس میں آپ بیان کریں گے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں مثلا فرض کریں کہ یہ ایک دنکی ہے فرض کریں کہ یہ دنکی ہے اور بچہ دنکی کو چلا رہا ہے بچہ دنکی کو چلا رہا ہے تو جب بچہ دنکی کو چلاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اوہ تم ریڈ رنگ کی دنکی چلا رہے ہو پھر اگر وہ نلے رنگ کی دنکی چلا رہے تو آپ کہیں او Großyy sis تو نیلے رنگ کی دنکی چلا رہے ہو یا تم سکریں کہ یہ یہ ریڈ رنگ کی دنکی ہے اور یہ نیلے رنگ کی دنکی ہے تو وہ ریڈ رنگ کی دنکی کی نیلے رنگ کی دنکی سے ایکسیڈنٹ کراتا ہے تکراک رہتا ہے تو آپ حیرت اور کشی تہمشکیں اوو ریڈ دنکی کی نیلے دنکی سے تکر ہو گئی ہے تکر ہو گئی ہے تو آپ کی کومیٹری سال سال چلتی جائیں میں حیرت اور خوشی کا احسار ہو آپ کی کومنٹری سے بچہ بڑا خوش ہوگا کیونکہ آپ کی کومنٹری سے اسے پتا چلے گا کہ آپ پوری توجہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی کومنٹری میں جو حیرت ہے خوشی ہے وہ اس کا جو بچے کے اندر ایک سیلپ لاغ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ میری طرف توجہ دیں ماں باپ مجھے اچھا بچہ سمجھیں ماں باپ میری ہر چیز کو نوٹ کریں ماں باپ میرے ہر چیز کو نوٹ کر کے مجھے بتائیں کہ میں انہوں نے کیا دیکھا ہے اور حیرت اور خوشی تحسات کریں یہ بچے کی فطری ضروریات ہیں آپ ان کو نوٹ کریں اور اگر بچہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھیلیں تو آپ اسے پوچھیں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں کیا کھیلوں مثلا بچہ چاہتا ہے بچی ہیں اور وہ گریہ سے کھیل رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ تم گریہ کو سلا دو یا تم گریہ کو نہلا دو یا تم گریہ کے کپڑے بدل دو آپ اس سے پوچھیں کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں گریہ کے ساتھ کیا دوں پھر اگر وہ کہتی ہے کہ گریہ کو کپڑے بدل دیں تو آپ پھر گریہ کے کپڑے بدل دیں اور پھر اسے پوچھیں کہ میں اس کو کونسے رنگ کے کپڑے پرنا ہوں یہ والا پرنا ہوں ریڈ والا فروک پرنا ہوں یا اس کو میں نیلے رنگ کی شرباب کبیز بنا دوں اسی طرح اگر وہ کہتی ہے آپ کی بچی کہتی ہے کہ آپ بڑیہ کو سلا دیں تو آپ بڑیہ کو بستر پہ سلا کے یا کالین پہ سلا کے اس کو تھپکی دے کے سلا دیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ خیل میں ڈائریکٹر ہوگا اور آپ نے بچے کی ہدایات پر عمل کرنا ہے اس سے بچے کو زیادہ خوشی ہوگی میرے جانے والے ایک صاحبیں جو بٹی سکول قصور کے پرنسپل ہیں میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی عزت کرتے ہیں صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے محبت تو سارے والدین کرتے ہیں اور سارے والدین کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں میں آپ کے دعویٰ کو درست مانتی ہوں لیکن یہ دعویٰ کوئی کمال نہیں ہے محبت کرنا سانت کام ہے آپ اپنے بچوں کی عزت کریں جب وہ غلطی بھی کرتے ہیں تو آپ ان کی عزت کریں تو جو والدہ ہیں اپنے بچوں کی عزت کرتے ہیں اور ان سے الکول اور ڈراغز دوسرے برائیوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں تو وہ بچے برائیوں میں نہیں جاتے تو اس سنسلے میں ہم آئندہ بھی کچھ باتچیت کریں گے شکریہ و السلام علیکم